جی یہ لگ بھگ زاہد بھائی 62-63 سال کی عمر ہماری ہو گئی اور ہم بچپن سے جب پڑھتے تھے جب ہی سے کٹی کے اندر آتے ہیں یہ آپ اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ جب ہم بچپن تھے جب بھی یہی کلر دیکھے ہم نے آج بھی یہی کلر دیکھے کیسے کلر ہوں گے ان کس چیز کے کلر ہیں یہ کہ آج تک جو ہے آج تک خراب نہیں ایک پینٹر نے چاہی کہ میں ان پر نیا کلر کر دوں تو کوئی اس سائیڈ میں دکھاؤ جراسہ اس نے کرا آئیے لیکن منہ کر دی گئی کہ بھئی پراچین رہن دو یہ یوں کہیوں ہی جیسے جو اس کے پراچین کال کی جو خوبصورتی ہے گلہ کی وہ ایسی بنی رہے وہ ایسی بنی رہے تو یہ تو ہیریٹیج میں آئے گا بلکل پردان جی یہ تو کہیں نہ کہیں ہماری سنسیرتی اور سبیتہ کے لیے بھی بہت ہی پراچین مندر ہے اور یہ دکھا دیں پلیز یا شیب جی کی مورتی اور یہ سبیتہ کی مورتی ہے اور یہ سبیتہ کی ہے گلہ جی ہیں گلہ جی ہیں ناندی جی ہیں کاتک جی ہیں پارپتی جی ہیں اور سبیتہ کی ہے اس سے لیمکہ یہ جو ہے تامے کے سرپ دیپتہ ہیں ہوں پتہ کی یہ گھنڈا ہوں جن کی مراج پوری ہوتی ہے جن کی مانگ ہوتی ہے ملتی ہے یہاں پر چم مندر پر کئی سالوں سے سبراتری ہوتی ہے یہاں پر آجین بھولے نات کا چم مندر کا بھولے نات کا جل بیسک ہوتا ہے یہاں کابل بھی چڑتی ہے سب ہی لوگ یہاں پر ہندو مسلمان سب یہاں کا بھکتی کا آنند لے کے اور سب ہوتا مناتے ہیں ہندو مسلمان میں تو آج بھی وہی پیار ہے سب ہی درموں پیار ہے یہ راڑ نیتا جو نیتا ہے روٹی سیکھتے ہیں جو ہندو مسلمانوں کو بٹھا رکھا ہے ڈل کی دیشت بٹھا رکھا ہے نیتا لوگوں نے ہمارے بھارت کی جانتا کو گمراہ کر رکھا سماج کو توڑ رکھا سماج کو توڑ رکھا سماج کو بھگن طریقے سے مات رکھا چھوٹے بڑے جاتی بات پھلا رکھا اور یہاں سب ہی اپنے اپنی راڑ نیتی کی دیشت پھلا تے اپنی روٹیاں سیکھتے اور ہندو مسلمانوں کو بٹھا رکھا جبکہ دونوں سماج کی نیتا ہیں سب ہی سماج کی ہیں ہندو بھی ہیں مستمان بھی ہیں ہندو سب خراب ہیں نہ مستمان سب خراب ہیں کچھ چند لوگ ہیں جو آپ پانی میں آگے لگانا چاہتے ہیں اور دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں مہارا جی کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو اپنے جیون کا عالم ہے اگر جو ہمارے سناتن دھرم کے آستہ رکھنے والے لوگ ہیں سمودائے ہیں اگر وہ پورا روپ سے جیون کے اندر ہم گیتا کا پالن کریں اور جو مسلم سماج جو جن کا عقیدہ قرآن پہ رہتا ہے اللہ پہ رہتا ہے وہ پورا روپ سے زندگی میں اگر اس پہ عقیدہ رکھیں تو میں مانکہ چلتا ہوں تو پھر تو ان کی روٹیاں سکھنی بند ہو جائیں گی جو ہندو مسلم کو کوئی بنچا کر نہیں کیونکہ نہ تو گیتا میں لکھا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسانیت کا قتل کیا ہے مذہب کے نام پر جو قرآن میں لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہندو لوگ وہ مسلمان پورے قرآن پہ اٹھل نہیں ہے اور جو ہمارے گیتا میں پران میں لکھا ہے اس میں ہندو اپنا بسپاد نہیں رکھتا ہے تو ران نیتیم بسپاد ہے اند بسپاد بسپاد کرتا ہے تو ہمارے قرآن شریف ہے وہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئے اصول ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا بنائی ہوئے اصول ہیں اور گیتا ہے جو کشن بھگوان کی آردن کی گیتا ہے انہوں نے کیا فرمایا ایک بار تو میری قدموں کی طرف آئے کے دیکھ میں سارے جمانے کو تیری قدموں میں نہ دوں تو کہنا ایک بار تو میرے نام کی چرچہ کر کے دیکھ تیرے گیان کے حردے میں موتی نہیں بردوں تو کہنا ایک بار تو میرے نام سے پیزہ کھچ کر کے دیکھ تیرے تجھے مولی امان نہیں بنا دوں کہنا اور ایک بار تو میرے نام کی عبادت تو کر کے دیکھ تجھے عبادت ہی نہیں بنا دوں کہنا اور ایک بار تو میرے نام کی صدح تو کر کے دیکھ تو پیارے ویورد دیکھئے مہند جی اپنے آپ میں کتنی شردہ کے ساتھ میں کتنا پیار میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں ان کے پریمس نے کو ان کی محبت کو اور جو گیان اوپر والے نے ان کو دیا ہے دیکھیں مہند ہیں اتنی بڑے اپادی ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں اتنا گیان ہے ایک مانفتہ کی بات کر رہے ہیں ایک انسانیت کی بات کر رہے ہیں ہندوستان اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں گھر گھر جوڑنے کی بات کر رہے ہیں انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات کر رہے ہیں پورے ہندوستانی سبیتہ کے لیے سنسکرتی کے لیے ایک پیغام دے رہے ہیں سندیج دے رہے ہیں جو آج کل حالال بنے ہوئے ہیں ان کے بہت بہت شاندار گیتہ اور قرآن کی روشنی میں شلوک کے دوارہ اور حدیث کا بھی اگر مرفوم کو کوٹ کریں ان کی بات میں تو کم سے کم میں تو یہی چاہوں میں معذرت کے ساتھ میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلم سماج میں کچھ لوگ ہیں اپنی زندگی میں قرآن کو پورا نہیں مانتے جس کی ویسے کہیں نہ کہیں وہ لوگ سماج میں برائیاں پھیلاتے ہیں اور ایسے ہی ہندو سماج میں بھی کچھ ہندو بھائی ہوتے ہیں جو گیتہ پر عمل نہیں کرتے پورا لپ سے جیون میں اس کی شیلی پر اپنے جیون شیلی پر نہیں اتارتے جس کی ویسے کہیں نہ کہیں سماج میں وہ ایک نقرت مد سوچ لے کے پیدا کرتے ہیں اور بھائی سے بھائی لڑانے کا کام کرتے ہیں بھائی کو تو مہن جی بہت بہت شکریہ میں اپنے مالک کو برام دیتا ہوں جائے بھارت جائے جوان جائے کسان ہندوطان بہت شکریہ مہن جی تو پیاری ورز دیکھیں ذرا یہاں سے اور دکھا دیجئے تو مہاراج یہ جو ہے پیراچین سیدھ پیٹھ سیب مندر یہ کٹیا ہے مہاراج کی اور یہاں پر آپ آ سکتے ہیں پیاری ورز جب بھی اوپر بھی روم ہیں اور جیس مندر کو آپ چاروں طرف سے دکھا دیں یہ دھائی سو سال پرانا ہے بلین شہر میں بھدیش مندر ہیں اور مجھے بلکل ہاں سلوٹا جی جی یہ اسی سمیں کے یہ شیب مندر ہیں یہاں پر اور قامال کی بات دیکھیں جہرہ گاؤں میں جو ہے میجورٹی یہاں پر مسلم سماج کی ہے اور آج تک اس کو مسلم سماج کے لوگ اور گھنمانے ویکتی پردھان پور پردھان میرے ساتھ ہیں پردھان جی عمر اور یہاں پر رکھ رکھاو ان کا پیار ان کا بل ان کا تفسیہ اور ان کا بلیدان ان کے ساتھ ہمیشہ ہے یہ ایک ہندوستان کی خاصیت رہی ہے صدیوں سے آراج بھی ہے ہم امید کرتے ہیں اسی طریقے سے نئی پیڑی کے لیے بھی ہم گنگا جمنا تہذیب کو اس میں بڑھاوا دیتے ہوئے ہی نئی جنریشی کو جائیں اس دنیا سے اور جب تک ہمارا ہندوستان کو مضبوطی لگاتار ہم دیتے ہیں اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے تو پیارے ورس یہ ایک بہت بہتی ویچیتر اور بڑی راشتے درہور بولینشیر کی دھڑتی پر ذرا چاروں طرف کا ذرا وہ بھی دکھا دیجئے پیڑ پودے اور یہ کیت کا پیڑ آپ کو دکھایا یہاں پہ تو بڑا بہت ہی خوبصورت محول یہاں پہ بہت پیس فول آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ جو ہے ساؤتھ کے اندر جو مندیر ہیں بہت پرسد وہاں پہ نہیں ہیں پلیز بولینشیر واسیوں سے میری پراتنہ ہے کہ جن پہ سمیں ہیں تو یہاں ڈامر روڈ ہے پلیز آپ آئیں پریوار کے ساتھ میں یہاں انجوئے کر سکتے ہیں اور جن لوگ کی آستہ ہیں ہمارے ساناتن دھرم میں ہمارے ہندو بھائی وہ یہاں پر آئیں پوجہ پاٹ کریں اس کو دیکھیں اور اس کو رکھ رکاف کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں اور کم سے کم جو راشتے دھرور ہے احتیاس چیز ہے اس کے رکھ رکاف کے لیے بھی اس کے فیوچر پلاننگ کے لیے اور کم سے کم یہاں پر اپنا صحیح ضرور پردان کریں تو پیاری ویرس یہ ایک پردان جی پردان جی پلیز آئیے یہ پردان جی نے ہی مجھے بتایا تھا اور پردان جی سویں مجھے ابھی لے کے آئے یہاں پر میں بڑا شکر گزار ہوں پھر سے آپ کا تہہی دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں